موسیقی وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت ریاست مدینہ کی طرح پاکستان کو فلاحی مملکت بنانے کے لیے پرازم ہے جی ٹین سی جنگی تیارے کی پاک فضائیہ میں شمولیت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہماری مسلح فاج مادر وطن کے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں فضائیہ کی سربراہ نے کہا ہے کہ جی ٹین سی لڑاکہ تیارے کی پاک فضائیہ میں شمولیت سے اثر حاضر کے فضائی جنگی باہول کے تقاظن سے اہدہ براہ ہونے کے لیے فضائیہ کے صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی آواز سے تیز رفتار آبجک کی پاکستان کی فضائی حدود کی حالیہ خلاف ورزی کا نوٹس لے وزیر داخلہ نے واضح کیا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کی نجی ملیشیا کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ تحادی جماعتیں مضبوطی سے حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں اور اہم فیصلے مشاورت سے کیے جائیں گے آزاد جمع کشمیر کے صدر نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کرے چیشنیہ کے صدر نے عالمی فورموں پر اسلام مخالف پروپیکنڈے کے بارے میں عمران خان کے موقف کو سراحہ ہے روس اور یوکرین کے وزرائی خارجہ کے درمیان ترکی میں عام بات چیت میں ناکامی کے بعد روس نے حملوں کا دائرہ کار بڑھا دیا ماؤنٹ منگنائے میں خواتین کے آئی سیسی عالمی کپ کے ایک میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو چھے رنز سے ہرا دیا اور پاکستان اور اوستیلیا کے درمیان تین میچز کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل سے کراچی میں شروع ہوگا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے پاکستان کو ریاست مدینہ کی درست پر ایک فلاحی مملکت پرانی کا عظم کر رکھا ہے انہوں نے آج تیسرے پہر لوردیر میں تیمارگرہ کے مقام پر ایک جلسے عام سے خطاب میں کہا اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے جہور علی کی اس ریپورٹ میں آج سپہر لوردیر تیمارگرہ میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت نے ہر خاندان کے لیے دس لاکھ روپے سے مفصح سہولیت انشورنس پروگرام کا آغاز کر دیا ہے کوئی دنیا میں اس وقت ملک ہے جہاں ہر خاندان کے پاس دس لاکھ روپے کی ہیلت انشورنس ہے کسی بھی اسپتال میں جا کے اپنا علاج کروائیں یہ انشاءاللہ دنیا کے لیے پاکستان ایک مثال بنے گا ہم نے نوجوانوں کامیاب پاکستان میں بیس لاکھ غریب خاندانوں کے لیے پانچ لاکھ روپے کا کرزہ سود کے بغیر بیس لاکھ روپے گھر کے لیے سود کے بغیر کرزہ اور جو کسان وہ اپنی زمین پر پیسے لگانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ہم نے پانچ لاکھ سود کے بغیر کرزہ رکھا ہے عمران خان نے کہا کہ غریب طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت نے دو کروڑ خاندانوں کو ریائیتی نرخوں پر خوراک کی فراہمی کے لیے احساس راشن پروگرام شروع کیا ہے اللہ نے اس ملک کو ہر نعمت سے نواز ہے ہر چیز دی ہے لیکن کیوں ہم اترازیم ملک نہیں بن سکے جو ہمیں بننا چاہیے تھا کیونکہ اس ملک میں بدقسمتی سے اب تک جو بڑا ڈاکو چوری کرتا ہے ہمارا سارا انصاف کا نظام اس کو سزا نہیں دے سکتا انشاءاللہ جب تک میرے میں جان ہے میں اس ملک میں انصاف کی جنگ لڑوں گا وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں طلبا کی کردار سازی کے لیے رحمت اللہ علامین اتارٹی کا قیام بھی عمل میں لائے گیا ہے اسے قبل وزیر خارجہ شام احمد قرشی نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت نے گزشتہ روز میہ چنو میں سپرسانک میزائل داخل کر ایک مردبہ پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف فرضی کی ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ چھپیس فروری دو آزار انیس بھارت نے چاریت کی تھی پاکستان کی سردوں کی خلاف فرضی کی تھی اور کیا ستائیس تاریخ کو عمران خان نے جواب دیا تھا کہ نہیں دیا تھا پاکستان ایک پر امن ملک ہے ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں ہم خطے میں امن استحقام چاہتے ہیں اور آپ ہمارے سبر کو نہ آزماؤ اس قوم کو تیار پاؤگے شاہ محمود قرشی نے کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں بارتی انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کا نوٹس لے عوامی اجتماع سے وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید اور وزیراعلا محمود خان نے بھی خطاب کیا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پوری قوم کو اس بات پر اعتماد ہے کہ ہمارے مسئلہ افواج مادر وطن کے دفاع کی مکمبل صلاحیت رکھتی ہیں اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے اسلام آباد کی رمائندے حیدر بلوچ کی اس ریپورٹ میں آج کامرہ میں جی ٹین سی جدید لڑاکہ تیاروں کی پاک فضائیہ میں شمولیت کے سلسلے میں ایک تقریب منقب کی گئی وزیراعظم عمران خان نے بطور مہمان خصوصی اس تقریب میں شرکت کی وزیراعظم نے جدید جی ٹین سی لڑاکہ تیاروں کی پاک فضائیہ میں شمولیت کو ملک کے دفاعی نظام میں اہم اضافہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ اس سے برے سغیر میں سلامتی کے عدم توازن کو دور کرنے میں مدد ملے گی جو آج ہم نے ڈسپلی دیکھی ہے جی ٹین سی کی یہ ہماری قوم کو اس لیے ہم مبارک دیتے ہیں کہ انفورچنٹلی ایک ایم بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے برے سغیر میں اور اس سیکیورٹی ایم بیلنس کو اڈریس کرنے کے لیے یہ ایک آج اللہ کا کرم ہے کہ یہ بہت بڑی ایڈیشن ہوئی ہے ہمارے ڈیفنس سسٹم میں میں اس کے لیے اپنی قوم کی طرف سے چاہنا کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے پوری ریکارڈ ٹائم غالبان آٹھ مہینے کے اندر یہ ہمیں جیٹس پروائیڈ کیے جبکہ اس کا کافی سال لگتے ہیں عمران خان نے یاد دلایا کہ بالا کوٹ پر حملے کے تناظر میں پاکستان کے ردعمل نے دنیا کو یہ واضح پیغام دیا کہ وہ دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے انہوں نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں مسلح فواج اور قوم کی قربانیوں کو سرہا وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے مقامی ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے ایک ٹیکنالوجی زون کا قیام کیا ہے اور نوجوانوں کو اثر حاضر کی ٹیکنالوجی کی تعلیم دینے کے لیے پاک فضائیہ کے تعاون سے ایک یونیورسٹی قائم کی جائے گی وزیراعظم نے ٹیکسوں کی وصولی ترسیلاتِ ذر اور برانداد میں اضافے سمیت اقتصادی اشاریوں میں بہتری کو سراتے ہوئے کہا کہ یہ رقم ترجیحن معاشرے کے پسماندہ طبقوں کی ترقی اور اس کے بعد دفاعی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے استعمال کی جائے گی اللہ کا قرب ہے ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں باہر سے ریمٹنس ہمارے پاس آرہی ہے ویلتھ کریشن ہو رہی ہے پاکستان میں جیسے جیسے ہمارا پیسہ بڑھے گا تو دو طرف ہمارا پیسہ جائے گا پہلی پرائیورٹی کہ اپنے ملک میں غربت کم کرنے ہیلتھ کارڈ جیسا جو کہ ڈیولپٹ ملک کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہر خاندان کو جو دس لاکھ کی انشورنس دینا اور پھر احساس پروگرامز کہ نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانا اور دوسرا انشاءاللہ اپنے ڈیفنس کے اوپر ہم خرچ کریں گے اور مضبوط کرنے کے لیے اس سے قبل پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے فضائی بیڑے میں جی ٹین سی جہازوں کی شملیت کی مناسبت سے ملی نغمہ جاری کیا مرز پاکی کی خوائی فوج کے اقاب ہے یقین بے مثال ہے یقین بے مثال اس موقع پر اظہارہ خیال کرتے ہوئے پاک فضائیہ کے سربراہ اے شیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نے کہا کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے کیونکہ پاک فضائیہ میں تقریباً چار دہائیوں کے بعد جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں سے لیس جدید ترین جنگی تیارے پاک فضائیہ میں شامل کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جدید جنگی تیارے کا ہتھیاروں کا مربوط نظام اسے اثر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایک جدید ترین لڑا کا تیارہ بناتا ہے انہوں نے کہا کہ لڑا کا تیاروں کی پاک فضائیہ میں شمولیت سے اثر حاضر کے فضائی جنگی ماحول کے تقاضوں سے اہدہ براہ ہونے کے لیے پاک فضائیہ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا پاک فضائیہ کے سربراہ نے پاک فضائیہ کو ہتھیاروں کے اس جدید نظام سے لیس کرنے کے لیے حکومت کے تعاون کو سراہا انہوں نے کہا کہ ہم مدتیاروں کی کسی دور میں شامل نہیں ہونا چاہتے تاہم قومی سلامت اور علاقہ اس تحقام اقینی بنانے کے لیے اپنی صلاحیتیں بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود کوریشی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی آواز سے تیز رفتار آبجک کی فضائی حدود کے خلاف حالیہ خلاف ورزی کا نوٹس لے آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارتی اقدام سے بے گنال لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے اور شہری ہوابازی کے حکام کو اس کا نوٹس لینا چاہیے وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب اور قطر ائرلائنز کے تیاروں سمیت پاکستانی پروازیں اس اڑتی ہوئی چیز کا نشانہ بن سکتی تھی انہوں نے کہا کہ پاکستان اس معاملے پر بھارت کی وضاحت کے بعد اپنے مستقبل کے حکمت عملی وضا کرے گا شاہ حمد قریشی نے کہا کہ پاکستان بھارت سمیت تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ جاریت کے بجائے قریبی تعلقات کا خواہاں ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان مادر وطن کے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے بھارت نے اس واقعے پر افسوس ظاہر کیا ہے کہ جس میں ایک میزائل پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا اور زلہ خانوال کے علاقے میں بھارت نے اسے ایک ٹکنیکی غلطی قرار دیا ہے بھارت کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت اس واقعے کو سنجیلی سے دیکھتی ہے اور پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے میزائل پر عدارتی تحقیقات کا حکم دیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے تاہم یہ بات باعث اتمران ہے کہ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی ذات ذہانت کو مدنظر رکھتے ہوئے اور مارکٹ کی طلب کے مطابق ہونے سیکھیں انہوں نے یہ بات آج پاک چائنا دوستی مرکز اسلام آباد میں کیئر گائیڈ نمائش دوہزار بائیس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہیں صدر نکھا کے ٹیکنالوجی اور معلومات کے پھیلاؤں کہ اس طور میں ہمارے نوجوان پاپیگنڈے پر مبنی اور غلط معلومات کے باعث شکوک و شبہات کا شکار ہیں اس لئے انہیں کسی بھی معلومات کے بارے میں اس کے مستند اور درست ہونے کے حوالے سے چوکس رہنا چاہیے وزیر خزانہ شوقت ترین نے کہا ہے کہ حکومت نے عام آدمی کی فلاح و بہبود کا تحیہ کر رکھا ہے اور اس سلسلے میں کئی اقدامات کیے گئے ہیں اور انہوں نے آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہ کہ حکومت نے عام لوگوں کی سہولت کے لیے صحت کار اور کامیاب جوان پروگرام سمیت کئی فلاحی پروگرام شروع کیے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے معاشرے کے پسماندہ تبکوں کو ترقی دینے کا عظم کر رکھا ہے تاکہ انہیں اقتصادی لحاظ سے مستخم کیا جائے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملکی معیشت بہتر بنانے کے لیے اقتصادی پولیسیوں کا تسلسل بڑی اہمیت رکھتا ہے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کامیٹی نے گیس کے پیداواری علاقوں سے پانچ شلومیٹر کے فاصلے پر قائم دہات اور آبادیوں کو گیس کی فراہم کے بارے میں وزارت طوانائی کی تجویز پر پیٹرولیوم گیویشن کے لیے چہتر کروڑ پہ چتر لاکھ روپے مالیت کی زمنی گرانٹ کی منظوری دی ہے کامیٹی کا اجناس آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ شاکت ترین کے زیر صدارت مراکد ہوا منظور شدہ رقم سوئی صدرن گیس کمپنی کو جاری کی جائے گی تاکہ رواہ مالس سال میں بچہ استحاد اور آبادیوں کو گیس فراہم کی جا سکے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کسی بھی جماعت کی نجی ملیشیا کو قارن ہاتھ میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے گزشتہ روز پارلیمنٹ لوجس میں پیشانے والے واقعے پر افسوس ظاہر کیا وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ واقعے میں پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں تاہم نہ تو کسی رکن قوم اسمبلی کو گرفتار کیا گیا اور نہ ہی کسی کے خلاف انصداد دہشتگردی کے قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو سخت کار روائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس پارلیمنٹ لوجس اور عراقین قوم اسمبلی کے ہاؤسٹلز میں رینجلز اور ایفسی تائنات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے شیخ رشید احمد نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کو اپنی تحریک اتم اعتماد کی کامیابی کے لیے ملتوبہ حمایت حاصل نہیں ہے اس لیے اب وہ اس طرح کی کاروائیوں کے ذریعے تحریک کو سبتاز کرنا چاہتے ہیں مزیر اطلاع تنشریہ چودری فواد حسین نے کہا ہے کہ اتحادی مضبوطی سے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اہم فیصلے مشاولت سے کیے جائیں گے انہوں نے یہ بات آج سے پہر سپیکر قوم اسمبلی اور پاکستان مسلم لی قائد آزم کے رہنما چودری پرویس الہی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی چودری فواد حسین نے یقین ظاہر کیا کہ تمام اتحادی وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک پر اپنے فیصلے کا بازابتہ اعلان کریں گے انہوں نے کہا کہ چودری پرویس الہی کے ساتھ الیکٹرونک جرائم کی روک تھام کے ایکٹ اور پاکستان میڈیا ڈیولپنٹ آتھارٹی پر بھی تبادلہ خیال ہوا انہوں نے کہا کہ چودری پرویس الہی کے بڑے تحفظات دور کر دیے گئے ہیں اور باقی تحفظات متفقہ طور پر دور کیے جائیں گے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ انہوں نے چودری پرویس الہی سے درخواست کی ہے کہ وہ ان قوانین پر حکومت اور ذرائع ابلہ کے درمیان سالسی کریں ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ ہم علیم خان اور جہانگیر ترین کو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ سمجھتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر سیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ وزیراعظم مفادات کو ہمیشہ اولین ترجی دیتے ہیں انہوں نے آج کراچی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا حصہ اختلاف کی جماعتیں ملک کو غیر مستخم کرنا چاہتی ہیں انہوں نے کہا کہ حالیہ واقعات کے نتیجے میں قوم حصہ اختلاف کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے اس سے پہلے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے کراچی میں سمندری علوم کے قومی ادارے میں سمندری علوم کی مربوط طبیعتی لیبورٹری کا افتدا کیا اطراط و نشدات کے وزیر مملکت فاروخ حبیب نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا تین روزہ کنونشن اتوار سے اسلام آباد میں ہوگا جس کا مقصد ملک کے لیے دوسرے ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں کی ختمات کو تسلیم کرنا ہے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچیس ممالک میں مقیم پاکستانی اس کنونشن میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں وزیر مملکت نے کہا کہ گزشتہ دور حکومت میں بیرون ترسلات زر 18 ارب ڈالر تھی جو اب تیس ارب ڈالر ہو گئی ہیں انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو آئینی حق دینے کے علاوہ انہیں سہولت دینے کے لیے دوسرے اقدامات کیے ہیں انہوں نے کہا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اب تک ساڑھے تین ارب ڈالر محصول ہو چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ رکھنے والوں کو بینکوں سے کرزے حاصل کرنے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے تاکہ وہ ملک میں اپنے گھر تعمیر کر سکے سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے اطلاعات و نشدیات کے وزیر مملکت نے کہا کہ وزیراعظم کے خلاف اس بے اختلاف کی جماعتوں کی تحریک آدم اعتماد شکست سے دوچار ہوگی اور انہیں یقین ظاہر کیا کہ اتحادی جماعتیں حکومت کے ساتھ ہیں قرائے آج اسلام آباد میں سعودی صفیر نواف سعید المالکی اور قومی سلامتی کی مشیر ڈاکٹر موید یوسف کے درمیان ایک ملاقات میں ہوا سعودی صفیر نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کو خوشحال اور مستحکم ملک برانے کے لیے مدد کی فراہمے کے لیے پور عزم ہے ملاقات میں اہم الہقائی اور بین الاقوامی عمور پر بھی تبادلیں خیال کیا گیا سیکریٹری خارجہ سوحیل محمود نے پاکستان میں اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے مشنز کے سربراہان کو اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اٹھالیسویں اشلاس کی تیاریوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے جو اس ماہ کی بائیس اور تیس تاریخ کو اسلام آباد میں ہو رہا ہے اسلام آباد میں ایک اشلاس میں سیکریٹری خارجہ نے کہا کہ اٹھالیسویں اشلاس کی خصوصی اہمیت ہے کیونکہ یہ پاکستان کی آزادی کے پچھترویں سالگیرہ کے موقع پر ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام اس پرمسرط موقع پر معزز مہمانوں کا خیر مکتم کرنے کے منتظر ہیں وزیر خارجہ نے اشلاس کے موضوع اتحاد انصاف اور ترقی کے لیے شراکداری کو اجاگر کیا جو امہ کے درمیان اتحاد تمام مسلمانوں کے لیے انصاف کے نصب علین اور اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کی جامعے اور پائیدار ترقی کے فروغ کے لیے پاکستان کی عظم کی نمائند کی کرتا ہے انہوں نے کہا کہ اس نصب علین کے تحت پاکستان اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں اور دوسرے ممالک کے درمیان تعاون اور شراکداری کے پل کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جارہی ہیں آزاد جمہو کشمیر کے صادر سلطان محمود چودری نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے متحد مسئلہ کشمیر کے حال میں اپنا کردار ادا کرے انہوں نے آجید مظافرابات میں ناشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے ایک وفظ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں کشیدہ صورتحال دونوں جنوبی ایشیائی ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان ایٹمی مہا سرائی کا سبب بن سکتی ہے آزاد جمہو کشمیر کے صادر نے کہا کہ عالمی برادری کو ان دونوں ایٹمی قوتوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ کسی بھی واقعے سے دنیا میں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے مختلف علاقوں میں اپنی تلاشی اور محاصر کی پرتشدد کا روائیوں اور گھروں پر چاپوں کا سلسلہ جاری رکھا اور لوگوں کو خوف اور دہشت کا نشانہ بنایا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے سرنگر، گاندربل، بڑگام، کپوارا، پرامولا، برنپورا، اسام آباد، شپائیاں، کولگام، پلواما، راجوری، پونچ، کشتوار، اودمپور اور دیگر اصلاح کی مختلف علاقوں میں فوجی کاروائیاں کیوں اور گھروں پر چاپیں مارے سیاسی تجیہ کاروں اور ماہرین نے سرنگر میں کہا ہے کہ تلاشی اور محاصرے کی کاروائیاں، گھروں پر چاپوں اور بھارتی فورسز کے ہلکاروں اور ایجنسیز کی طرف سے گرفتاریوں کا مقصد کشمیریوں کو خوفزدہ کرنا اور ان کے جذبہ حوریت کو کمزور کرنا ہے روس کے مسلم اکثریتی خطے چیشنیا کے صدر رمضان قادروف نے قوم متحدہ اور دوسرے عالمی فورموں پر اسلام کے خلاف پروپیگینڈی سے مطالق وزیراعظم عمران خان کے موقف کو سراحہ ہے وزیراعظم عمران خان کو لکھے ایک خط میں رمضان قادروف نے ان کے موقف پر انہیں خراج تحسین پیش کیا چیشنیا کے صدر نے روس کے حالیہ دورے کے موقع پر ان سے ملاقات کرنے پر بھی عمران خان کا شکریہ ادا کیا انہیں کہا کہ ان کے ملک کے تیس لاکھ مسلمان وزیراعظم عمران خان کا انتہائی احترام کرتے ہیں اور انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں قوم متحدہ نے افغان خواتین کو بائی اختیار بنانے اور قیام امن انسانی ہمدردی اور ترقیاتی عمل کا حصہ بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے انسانی حقوق کے بارے میں قوم متحدہ کیا ایک کمیشنر مشل بیشلٹ نے ایک بیان میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغان خواتین کو آواز اٹھانے پر دھمکایا جا رہا ہے اور اہم عہدوں سے نکالا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ خواتین کو ان کا تعلیم اور روسکار کا حق ملنا چاہیے روس اور یکرین کے وزرائے خارجہ کے ترمیان ترکی میں ہم باتچیت کے ناکامے کے بعد روس نے حملوں کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے سٹیٹ افجنسی سرویس کے مطابق ماریپور، ڈیمپورا اور کیڈر گارڈن میں تازہ حملے کیا گئے ہیں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے بارے میں دفتر نے کہا ہے کہ یکرین کے گنجان آباد علاقوں میں روسی آفات کی جانب سے کریسٹر بموں کے استعمال سے متعلق باوسوک ریپورٹیں ملی ہیں ادھر اقوام متحدہ کے مہاجرین کے ادارے نے کہا ہے کہ روسی حملے سے اب تک پچیس لاکھ سے زائد لوگ یکرین سے نقل مکان ہی کر چکے ہیں یکرین نے شہریوں کو متنازہ علاقوں سے انخلاقی اجازت دینے کے لیے چار علاقوں میں انسانی بنیادوں پر بارہ رہداریاں قائم کی ہیں یکرین کی نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ کیف سے لوگوں کے انخلاق کے لیے انسانی بنیادوں پر رہداریاں قائم کی گئی ہیں قوم متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گویتریس نے شام میں جاری خانہ جنگی کو پور احمن اور باتچیت کے ذریعے حل کرنے کی اپیل کی ہے ایک بیان میں سیکریٹری جنرل نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ قوم متحدہ کی مدد سے سیاسی حل میں بامقصد باتچیت کی جائے انہوں نے اس سوالے سے امدادی کاروائیاں بڑھانے کی بھی اپیل کی انہوں نے ملک بھر میں لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے امدادی کاروائیاں بڑھانے کو یقینی بنانے پر زور دیا ایران نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے دوہزار پندرہ کے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے سیاسی عظم ظاہر نہیں کیا ایران کی سپریم ناشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکیرٹری علی شام خانی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ان کا ملک یہ زمانت چاہتا ہے کہ مستقبل کا کوئی امریکی صدر ایٹمی معاہدے سے الہدہ نہیں ہوگا ترکی نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ترکی کی رفائی سنت پر آئید غیر منصفانہ پابندیوں کا خاتمہ کرے یہ مطالبہ ترک صدر رجم تجیب بردوان نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کیا ترک صدر نے کہا کہ ان کا ملک توقع رکھتا ہے کہ چالیس نئے ایف سولہ جنگی تیاروں کی خریداری اور اس کے موجودہ بیڑے کو جدید بنانے کے سلسلے میں اس کی درخواست کو جلد حتمی شکل دی جائے گی دونوں رحمہوں نے دو طرفہ دفاعی تعاون سے مطالق امور اور جوکرین پر روسی حملے کے بارے میں بھی تبادہ خیال کیا آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اب پیش ہیں کھینوں کی خبریں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا کرکیٹ ٹیسٹ میچ کل سے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا میچ صبح دس پڑے شروع ہوگا دوسرے میچ کے حوالے سے ایک جامعہ سیکیروٹی منصوبہ تیار کیا گیا ہے سیکیروٹی انتظامات کے لیے ٹرافک پولیس آرمی اور سندھ رینجرز کے اہلکاروں سمیت تقریباً پانچ ہزار پولیس اہلکار تائنات کیے جائیں گے شائقین کو شٹل بس سویس کے ذریعے پارکنگ پوائنٹ سے سٹیڈیم لے جائے جائے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ آسٹریل بھی ٹیم سے خوف زدہ ہونے کا تاثر درست نہیں آن لائن پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا مضبوط ٹیم ہے مہمان ٹیم کے خلاف کامیابی بہت ضروری ہے راولپینی ٹیسٹ میں پاکستان کی کار کردگی بہترین رہی بابر آزم کا کہنا تھا کہ ہر جگہ کھیلنے کی کنڈیشنز مختلف ہوتی ہیں نیشنل سٹیلیم کی کنڈیشنز بھی قدر مختلف ہیں کراچی کے گھر موسم میں دوسرا ٹیسٹ دیتنے کی کوشش کریں گے انہوں نے کہا امید ہے کراچی کی وکٹ سپینرز کے لیے معاون ثابت ہوگی نتیجہ ہمارے خلاف بھی آیا تو کچھ نہیں ہوگا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کراچی ٹیسٹ کا فیصلہ ہمارے حق میں آئے بابر آزم کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹین کو بھی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے فاسٹ بولر حسن علی کی واپسی خوش آئند ہے اور وہ ہمارے اہم بولر ہیں آش ماؤنڈ مونگنائے میں خواتین کے آئیسیسی آلمی کپ کے نوے میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو چھے رن سے ہرا دیا جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکررہ پچاس آورز میں نو وکٹوں کے نقصان پر دو سو تیس سنس بنائے جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم انچاس آشاریہ پانچ آورز میں دو سو سترہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئی آش ماؤنڈ مونگنائے میں ایک اور میچ میں نیوزیلینڈ نے بھارت کو باسٹ فرن سے ہرا دیا نیوزیلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکررہ پچاس آورز میں نو وکٹوں کے نقصان پر دو سو سارٹ فرنس بنائے جواب میں بھارت کی ٹیم چالیس آشاریہ چار آورز میں ایک سو اٹھانوے رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی پاکستان ورل سنوکر چیمپینچپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے قطر کے در حکومت دوہا میں جاری ورل سنوکر چیمپینچپ میں پاکستان کے سولہ سالہ احسن رمضان نے سیم فائنل میں اپنے ہموطن اور دفاعی چیمپین محمد عاصف کو سخت مقابلے کے بعد شکست دی احسن رمضان نے اپنے ہموطن محمد عاصف کے خلاف چار کے مقابلے میں پانچ فریم سے فتح اپنے نام کی احسن رمضان اپنے سینئر اور آئیڈیل محمد عاصف کو ہرانے کے بعد ان سے گلے ملتے ہوئے رو پڑے سرگودہ یونیورسٹی نے آل پاکستان یونیورسٹیز کرکٹ چیمپینچپ کا فائنل مقابلہ جیت لیا ہے فائنل مقابلہ آج سرگودہ یونیورسٹی اور سینٹرل پنجاب یونیورسٹی کی ٹیموں کے درمیان کراچی میں حمدت یونیورسٹی میں کھیلا گیا سرگودہ یونیورسٹی کی پہلی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک وکڑ کے نقصان پر چھبیس میں آور میں حدف بہ آسانی حاصل کر لیا یہ تو تھی کھیلوں کی خبریں اور اب ہم بولیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں سادہ ڈاکٹر آریف علوی نے کہا ہے کہ سنت تجارتی حجم بڑھانی اور ملکی ترقی میں قلیدی کردار ادا کرتی ہے اسلام آباد میں سواد کے وانے سنت و تجارت کے وفظ سے ملاقات میں سادر نے کہا کہ سیاحت کے شعبے میں موجود مواقع بروع کار لاتے ہوئے روزگار پیدا کیا جا سکتے ہیں سواد میں سیاحت کے لئے بے تہاشہ مواقعوں کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے سادر ڈاکٹر آریف علوی نے علاقے کے سرمایہ کاروں پر زور دیا کہ وہ سیاحت اور میمان نوازی کے شعبے میں سرمایہ کاری کریں وفظ نے سادر کو کاروباری برادری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا سادر نے ان مسائل کے حل کے لئے اپنی حمایت کی یقین دہانی کرائی نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیراعظم کے معاملے خصوصی اسمان ڈار نے کہا ہے کہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت ملک بھر میں نوجوانوں میں چاریس عرب روپے سے زائد رکوم تقسیم کی گئی ہیں آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بتائی گی رکم میں سے انتیس عرب روپے پنجاب میں کامیاب جوان کا کاروبار کرزے کی تحت نوجوانوں میں تقسیم کیا گئے اور انہوں نے کہا کہ پانچ عرب روپے سے زائد رکم لاہور کے نوجوانوں میں کاروبار شروع کرنے کے لئے تقسیم کی گئی انہوں نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام کا بنیادی مقصد روزگار کی مواقع پیدا کرنا ہے پاکستان سٹاک ایکسینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنٹرٹ انڈیکس دو سو پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکٹ کی اختتام پر تین تالیس ہزار چھہ سو تریپن پوائنٹس پر بند ہوا مجبوری تجارتی حجم ایک سو انچاس ملین سے زائد حصہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل دو سو اکتر ملین سے زائد حصہ کا لیندن ہوا تھا آج ٹی پی ال کمپنی کے سب سے زیادہ بارہ ملین سے زائد حصہ کا کاروبار ہوا حصہ کی قیمتوں میں اضافہ دو سو پانچ میں کمی جبکہ سترہ کمپنیوں کے حصہ کی قیمتوں میں استحقام دکھا گیا آج کراچی میں دس کرام سونے کی قیمت ایک لاکھ بارہ ہزار ستانوے روپے رہی کراچی پورٹس پر گزشتہ چوبیس ہنٹے کے دوران تین تالیس ہزار چار سو بائیس میٹر ٹن سامان کی نکل و حمل ہوئی جس میں سے پینتیس ہزار دو سو تین تیس میٹر ٹن برامدی اور آٹھ ہزار ایک سو نواسی میٹر ٹن درامدی سامان شامل تھا اور اب پیش ہے فن کی دنیا سے کچھ خبریں خیبر پختون خاکہ ڈائریکٹریٹ آف یوتھ افیرز انسٹیٹیوٹ آف ایڈوکیشن کے اشتراک سے کل کامسیٹش انیورسٹی ایبٹ آباد میں پاکستان لرننگ فیسٹیول کا انعقاد کر رہا ہے جو اتوار کو اختتام پذیر ہوگا میلے میں مختلف اداروں کے متعدد سٹالز لگائے جائیں گے فیسٹیول میں بچوں کے لیے تعلیم کے اہمیت کتبینی اور دیگر سرگرمیوں کا بھی احتمام کیا گیا ہے سباکمر اور نومان اجاز مسٹر اور مسیس شمیم کے پریمئر میں مرکزیں نگا رہے انٹرنیٹ پر دکھایا جانے والے ڈرامے مسٹر اور مسٹر شمیم کی بیس اقصاد ناظرین کے لیے پیش کی جائیں گی سباکمر اور نومان اجاز دونوں ورسٹائل ادھاکار ہیں سباکمر کا کہنا ہے کہ ڈرامے میں شمیم اور امینہ کے کردار کی مماسلت ہے اور یہ انسانی زندگی کے وہ ادوار جات کرائیں گے جنہیں ہم عرصہ دراز سے بھول چکے ہیں عالمی ایوارڈ جافتہ اور سال دوہزار بیس میں پاکستان کی جانب سے آسکر کے لیے نامزد کی گئی فلم زندگی تماشا کی ریلیز ایک اور مرتبہ ملتوی کر دی گئی زندگی تماشا کی کہانی پر فلم سنسر بورڈ اور سینٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی میں بھی معاملہ زیر بحث آیا جس کے بعد سینٹ کی کمیٹی نے فلم کو ریلیز کرنے کی اجازت دی لیکن اب ایک بار پھر فلم کے نمائش کو ملتوی کر دیا گیا اور فلم پہ ہدایت کا سرمت خوزٹ نے بھی اس کی تصدیق کر دی یہ تو تھی کچھ خبریں فن کی دنیا سے اور اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں یورپی ماہرین فلکیات نے تشکیل کے برحلے سے گزرتے ہوئے ایک سیارے کے گرد ایسی دو اہم ملیکولز دریافت کر دیئے ہیں جو زندگی کی تخلیق سے گہرہ تعلق رکھتے ہیں یہ ڈائی میتھیال ایتھر اور میتھیال فومٹ میں ہیں جن میں بلترتیب نو اور آٹھ ایٹم ہوتے ہیں اگرچہ اب تک یہ دونوں ملیکولز مختلف ستاروں اور گرد اگوبار کے وسیع و عریض خلائی باطنوں میں دیکھے جا چکے ہیں لیکن یہ پہلا موقع ہے جب انہیں کسی ایسے سیارے پر دریافت کیا گیا ہے جو ابھی بننے کے مرحلے سے گزر رہا ہے اور فیلحال ایک چیٹی پلیڈ ڈسک جیسی شکل میں ہے اور اب ملک بھر میں موسم کا حوال گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خوشک رہا محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک رہنے کا امکان ہے آج سب سے کم درجہ حرارت لے میں منفی چار ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا ملک کے چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت جے رہے اسلام آباد دس ڈگری سنٹیگریٹ لاہور پندرہ کراچی بیس پشاور بارہ کوئٹہ مری اور مزفر آباد آٹھ سری نگر تین اور جمعو بارہ ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیچے وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت ریاست مدینہ کی طرز پر پاکستان کو فلاحی مملکت برانی کے لیے پور عظم ہے جے ٹین سی جنگی تیاری کی پاک فضائی میں شمولیت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امران خان نے کہا کہ ہماری مسلحہ فاش مادر وطن کے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ بھارت کی آواز سے تیز رفتار ایجیکٹ کی پاکستان کی فضائی حدود کی حال یا خلاف ورزی کا روٹس لے روس اور یوکرین کی وزراء خارجہ کے درمیان ترکی میں امن باتچیت میں ناکامی کے بعد روس نے حملوں کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے ابرنامہ آپ نے سنا پیرل انجینئر تھے فیض بکش توپروائزر شعبہ اردو شب نمبر مدیر ہوم ڈیسک سعید احمد قریشی مدیر فارن ڈیسک امران لطیف مدیر کھیل کی خبریں زفر اقبال مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں علیہ صفدر کوارڈینیشن ایڈیٹر رزوان خان مدیر اعلیٰ نصیرولا نجم اسی کے ساتھ عبدالقدیر آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ